بڑے عظیم ہو جو یہاں تک پہنچ گئے ہو اب اس چینل کو سبسکرائب کرو اور سب کے ساتھ شیئر کرو ٹیم سیلیکشن ایک ایسی ظالم جوب ہے کہ آپ جو مرضی ٹیم سیلیکٹ کر لو آپ سب کو پلیز اور خوش کر ہی نہیں سکتے آج کی ٹیم کی بات کرتے ہیں جو ابھی تی ٹوینٹی پہ اناؤنس ہوئی ہے پاکستان اور ساؤت افریقہ کی سیریز کے لیے پہلے نظر ڈالتے ہیں ایکسکلوشن پہ بھائی لوگ اتنا رولہ ڈال رہے ہیں محمد حفیظ، آزم خان اور شریر خان پہ جس جس نے محمد وسیم کی پریس کانفرنس نہیں دیکھی اور چالیس منٹ نہیں اپنے برباد کرنے پر شور ضرور ڈالنا ہے وہ یہ اگلے دو منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھ لیں پہلے شن کرتے ہیں محمد حفیظ سے محمد حفیظ سے اس وقت ٹی ٹین لیگ کھیل رہا ہے اور وہ پاکستان ٹیم کے لیے اویلیبل نہیں ہیں پاکستان اور ساؤھ افریقہ کا ایمو یو ہے کہ ترڈ فیبری کو ٹیم کا بابل سٹارٹ ہوتا ہے تو اگر اس ڈیٹ پہ محمد حفیظ پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں جڑ سکتے تو اس سیریز کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہیں اس میں اتنی بڑی ایشو کی کیا بات ہے محمد حفیظ ایک کنفرم پلیئر ہے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوں گے ورلڈ کپ میں بھی ڈیفنیٹلی محمد حفیظ ہوں گے ان کی فارم اچھی ہے ان کی پر فارمنس اچھی ہے صرف بھائی جان اس سیریز کے لیے وہ کرائٹیریا نہیں میٹ کرتے کہ بابل کا حصہ بننا ہے تو وہ نہیں انکلوڈ ہو سکتے اتنی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے یہ سمجھنا اگر محمد حفیظ نے کھیلنا تھا تو ٹی ٹیم کو سائٹ پہ کرتے اور پاکستان کے ساتھ جوئن کرتے ان کی بھی کمیٹمنٹ ہوگی نو ایشوز اس سے ایک اور ینگسٹر کو چانس مل جگا بات ختم اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں اس کے بعد بات کرتے جی آزم خان کی آزم خان بڑی پاور ریٹنگ کرتا ہے اچھا وکیٹ کیپر بھی ہے اور پاکستان کو ایک ایسا وکیٹ کیپر جو پاور ریٹنگ اور فنش کرے بہت ضرورت بھی ہے میرا اس پر کیا ٹیک ہے میرا ٹیک یہ ہے کہ پہلے فٹنس کا جو بے سٹینڈڈ ہے وہ ہر پلیئر کو مینٹین کرنا پڑے گا چاہے آپ جتنا مرزی ٹیلنٹیڈ پلیئر ہو تو آزم خان کے لیے بڑا ایپورٹنٹ ہے کہ اپنی فٹنس کو انٹرنیشنل سٹینڈڈ کی لے کے آئیں اور پھر اس کی انکلیوشن میں جہاں نظر آتی ہے ایکچلی ورل کپ میں کیا آزم خان پاکستان ٹیم کا حصہ بنیں گے میرے حساب سے بہت اچھا چانس ہے لیکن فٹنس کا جو بے سٹینڈڈ ہے اس کو میٹ کرنا بڑا ضروری ہے اب لوگ کہیں گے اسے موڈلنگ کروانی نہیں ہے بھائی جن کرکٹ کھلوان ہے وہ کرکٹ کھیل سکتا ہے تو انکلوڈ کرو تو اگر آپ انکلوڈ کر رہے ہیں تو پھر پورا سسٹم ہی کمپرمائز کر رہے ہیں پھر آپ یوریو ٹیسٹ رکھو یا فٹنس ٹیسٹ رکھو کوئی بے سٹینڈڈ بنتا ہی نہیں ہے تو بڑا اچھا لگا کہ اس کا انکلوشن نہیں تھا اب اس کو اور موٹیویٹ کرے گا کہ اپنی فٹنس پہ اور کام کرے اور پروف کرے تھرہو پی ایس ایل اور باقی مچس سے کہ پاکستان ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے تیسرا نام کونسا تھا شرجیل خان شرجیل خان پہ میرا ٹیک بہت ہی سمپل ہے بلکہ ہر اس بندے پہ جو فکسنگ اور کرپشن میں گیلٹی ہوا ہے الیچ نہیں جو گیلٹی ہوا ہے اس کو پاکستان انٹرنیشنل ٹیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے شرجیل خان بہت اچھا بیٹسمن ہے اس سے اچھا ٹیلنٹیڈ ٹائیمر آف دے بال میں نے شاید ابھی نہیں دیکھا لائی سٹیڈیو میں بلکل نہیں دیکھا لیکن جو اس پہ کنفرمڈ گیلٹ آف کرپشن ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے میرے حساب سے پاکستان ٹیم میں شرجیل خان کی جگہ نہیں بننی چاہیے دیکھتے ہیں کہ یہ انکلوڈ ہوتے ہیں کہ نہیں میرے مطابق تو نہیں ہونا چاہیے اب آگے ٹیم سیلیکشن دیکھتے ہیں اس پہ کیا کریٹیڈیا کرتی ہے کرنٹلی ان کی فٹنس بھی نہیں میٹ کرتی اس لئے وہ اسٹور سے تو ویسے بھی بائر ہو اور کونسی پیش سائیڈ لائن ہوئے ہیں عمان عسیم نہیں کھیل سکتے due to family reasons so no concerns ان کا personal decision that's absolutely fine شداب خان اس لئے نہیں کھیل رہے کیونکہ وہ انجڈ ہیں کافی کومنٹس اور میں نے رولہ سنا ہے کہ شداب کو کیوں نہیں ڈالا بھائی وہ انجڈ ہے اس لئے نہیں کھیل رہا simple as that اور اس کے علامہ جو میں سب کرتے ہیں وہ ہے وہاں بریاس وہاں بریاس کی پرفارمنس پر دے پائے وہ definitely chances ہیں دوبارہ پرفارم کریں دوبارہ انٹری کریں یہی باتی ضرور زین میں رکھنے پڑے گی کہ سانتو جی کہا کہ بی ٹیم کھیل رہی ہے ان کی فرسٹ 11 یا بیسٹ 11 تی ٹی ٹی نہیں کھیلے گی anyways اچھی انکلوجن پر کیا لگی دانش عزیز کی ایک انکلوجن ہوئی ہے بڑا ایک opportunity ملی ہے ان کو پروف کرنے کے لئے کہ انٹرنیشن لیول پر بھی وہ کھیل سکتے ہیں حسن علی کی واپسی تو بندی تھی white ball کا بڑا ایک talented tricketer ہے domestic میں پرفارم کر کے آیا ہے دوبارہ انکلوج ہوگا ایک وکیٹ ٹیکر ہے اور ایک پوری energy lift کرتا ہے تو وہ بہت اچھی انکلوجن ہوئی ہے اس کے علاوہ آسیب علی کو ایک اور chance ملا ہے تو بڑا pressure بھی ہوگا اور ایک opportunity بھی ہے کہ پاکستان میں اپنے ٹیم میں جگہ پکی کریں لمبی hit تو مار سکتے ہیں کیا ان کو situation awareness ہے کیا صحیح shot صحیح time پہ کھیل لے کا طریقہ اب آگے ہے performance recent pass میں تو اچھی رہی ہے بڑا interesting ہوگا کہ آسے پھلے اس کو کیسے کھیلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زفر گھوہر کی بھی inclusion ہوئی ہے زفر گھوہر کا chance بنتا رہا اچھے left armer ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں بھی اچھا کھیل لے اس کے ساتھ ساتھ اماد بٹ کو موقع مل ہے کہ پاکستان کے لیے perform کرے ایک اچھا اوراwnر ہے بہت اچھی balling کرتا ہے variations کو سمجھتا ہے اور batting میں بھی contribute کرتا ہے اس سے وہی مشنف میں بھی تھوڑا pressure پڑے گا کہ اپنی cricket کو اور ان کو اب بابر آزم اور حیدر علی کی opening partnership بھی دیکھنے کو ملے گی اس کی بڑی خوشی ہے کیونکہ بڑی خواہش تھی کہ بابر آزم اور حیدر علی اٹھے open کریں بیسے بھی پانچ یا تین پر ایک آؤٹ تو ہو ہی جاتا ہے تو بے شک حیدر علی وانڈا ہونا ہے ایک قسم کا open ہی کہہ رہے تو بہتر رہے کہ فخر کو اب سائیڈ میں کہہ دی ہے تو بابر سے اور حیدر کی opening ہی نظر اس کے لازم پونٹ یہ بھی ہے ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس ہونے میں ابھی بہت ٹائم ہے تو تھوڑا فینس کو اور میڈیا کو تھوڑا صبر رکھنا پڑے گا پی ایس ایل کا ٹورنمنٹ آنے ہیں بیس اور ٹوی ٹوی ٹویویٹی ماچز ہیں اس میں ہر بندے کو اپرسیونٹی ملے گی کہ وہ اپنی پلیس کو selیٹیفائی کرے اور اپنا کیس پووڑ کرے کہ ورلڈ کپ میں ان کی جگہ بنتی ہے چائے وہ پھر وہاں بیاز ہو چائے وہ بے شک شویب ملک ہو چائے اس میں فخر ہو یا کوئی بھی اور پلیئر ہو تو پاکستان پینس کو اور میڈیا کو تھوڑا حمل سبر تھوڑا ٹھنڈ رکھنی پڑے گی بھائی جان قصہ ابھی ختم نہیں ہوا ابھی بہت ٹائم باقی ہے بات ہے پاکستان ساتھ افیقر کی تی ٹوینٹی سیریز کی بڑی مزے کی سیریز ہوگی ہوپلی پاکستان ڈومینیٹ کرے گا اور کرنا چاہیے ہوم کردکشن دیں ساتھ افیقر کی ویک ٹیم ہے یہ پاکستان کو سیریز وائٹ واش کرنی چاہیے آج کے لیے صرف اتنا ہی پھر دیکھتے ہیں ہوپلی اس نے آپ کو جواب دے دیا ہوگا کہ کون کون ایکسلوڈ کیوں ہوا ہے تینکیو سو مچ خود دا حافظ